بڑا مبارک مہینہ ہے ماہِ رمضان اس مہینے کو تلاوتِ قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے ذرہ دھیان سے چند باتیں سنیے گا بہت غور سے عام دنوں کے بارے میں فرودگارِ کائنات کا مقدس ارشاد سرکار کی زبانی حدیثوں میں ملتا ہے اقاِ کونمکہ علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں مومن اگر قرآنِ کریم کے آیاتِ کریمہ کی تلاوت کرتا ہے ایک حرف پڑتا ہے پرودگارِ کائنات اسے دس نے کی دیتا ہے دس گناہ بٹاتا ہے دس درجے بلند فرماتا ہے ایک حرف پڑتا ہے پھر سرکار آگے فرماتے ہیں لا قولو علف لامیم حرف سرکار فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ علف لامیم ایک حرف ہے اگر کسی نے علف لامیم پڑھا سرکار فرماتے ہیں علف لق گنا جائے گا لا ملک گنا جائے گا میم لق گنا جائے گا زور سے گھدو سبحان اللہ صرف علف لامیم پڑھا تو دس نے کی ایک حرف پہ تین حرف پڑھے تو تیس نے کی تیس گناہ مٹے تیس درجے بلند ہوئے عام جنہ میں یہ نے کی اور رمضان میں پڑھا تو نجانے کیسو گناہ نے کی بڑھ جاتی ہے زبان اللہ ٹھیک ہے نا تو رمضان میں خاص طور پر قرآن پڑھنا چاہیے جتنا قرآن پڑھیں آپ کے نامِ عمال میں نیکیوں کا اتنا ہی بڑا زخیرہ کھٹا ہوگا ہی موڑا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ضرور ہیں خاص طور پر ماہِ رمضان میں چلیئے ہم آپ کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام کی مقدس بارگاہ میں لئے چلتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے اِذَا خَتْمَ الْعَبْدُ الْقُرْآنِ صَلَّى عَلَيْهِ عَرَادَ خَتْمِهِ سِتُّونَ أَلْفَ مَلَكَ جب ایک بند ہے زمین پہ قرآنِ کریم کی تلاوت مکمل کرتا ہے پورے تیس پاروں کی تلاوت کر لیتا ہے خاص طور پر حفاظِ کرام جو مسجدوں میں تراوی پڑھاتے ہیں قرآن کی تلاوت وہ دن میں بھی کرتے ہیں رات میں بھی کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تیس پارے کی تلاوت زمین پہ مکمل کرتا ہے آسمان پہ اس کے لئے ساٹھ ہزار فرشتے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں کتنے ہیں ساتھ ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ علماء بیٹھے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے دعا کروانی ہے ان سے دعا کرواؤ جو اللہ کے مقبولین ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا کبھی واپس نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا واپس نہیں ہوتی نبیوں کی دعا واپس نہیں ہوتی ساتھ ہزار فرشتے جس کے لئے بخشش کی دعا کریں گے بولو بخشا جائے گا کہ نہیں زور سے بولو کہ قرآن کی تلاوت اگر سرکار کی محبت سینوں میں رکھ کے ایک مسلمان کرتا ہے تو ساٹھ ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں عام دنوں کے لئے اور رمضان میں جو قرآن ختم کرے اس کی لئے کتنے ہوں گے اس کا تذکرہ حدیث پاک منی سمجھ لو اندازہ کرو عام دنوں میں کوئی رمضان کے علاوہ تیس پارہ پڑے تو ساٹھ ہزار فرشتے دعا کریں اس محبت رمضان میں کتنے ہزار فرشتے دعا کریں گے پرودگار ہی جانتا ہے پڑھئے اس قرآن کو جتنا ہو سکے پڑھئے کم سے کم جو صورت یاد ہے انہی کو پڑھئے بہت اچھی بات کہ جذرت نے ابھی ایک اشارہ کیا بہت سارے حباب وہ ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے قرآن شریف کوشش کریں نا نہیں جانتے تو سیکھئے تھوڑا سا وقت اپنے علماء کے پاس آگے دیجئے ان سے کہی حضرت دس منٹ آپ کو قرآن شریف پڑھائیے خدا کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں دن رات آپ عبادت کرو دن رات نمازیں پڑھو اس سے زیادہ ثواب آپ کو اس دس منٹ میں مل جائے گا جو دس منٹ آپ قرآن سیکھنے میں لگا رہے ہیں اپنے مولانا صاحب کے پاس میں چیلنج ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں صبح سے لے کے شام تک نماز کرتے رہو شام سے لے کے صبح تک نفل عبادت کرتے رہو ان سب سے زیادہ ثواب آپ کو اس دس منٹ میں مل جائے گا دس منٹ آپ قرآن سیکھنے کے لئے کسی علم کے پاس جاؤ گے میں نہیں کہتا کونے ان کے مالک و مختار نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم تعلم القرآن بعلمہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھایا کرتے ہیں سبحان اللہ تھوڑا سا وقت نکالیے آئیے قرآن سیکھنے کے لئے آئیے دین سیکھنے کے لئے اپنا علماء کے پاس آئیے یہ تھوڑا سا وقت جو آپ کو دس منٹ دے رہے ہیں یہ میں اپنے گھر سے نہیں ہوا لاؤں اللہ کے حبیب علیہ الصلاة والسلام کا مقدس فرمان موجود ہے سرکار ارشاد فرماتے علیہ الصلاة والسلام تدارس العلم ساعتم من اللیل خیر من احیائیہا رات کے مختصر سے حصے میں اگر کوئی دین سیکھنے کے لئے تھوڑا سا وقت نکال لے رات کے مختصر سے حصے میں اس لئے فرمایا کہ زیادہ تر لوگ دن میں اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں رات میں عام طور پر لوگ فری ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ دن میں قرآن سیکھے گا تو کم ہو جائے گا سوا زیادہ تر لوگ دن میں بزی ہوتے ہیں رات میں فری ہوتے ہیں اس لئے سرکار نے فرمایا کہ آپ کا تھوڑا سا حصہ اگر کوئی قرآن سیکھنے کے لئے نکال لے علم دین سیکھنے کے لئے نکال لے سرکار فرماتے پوری رات کوئی جا کر قرآن پڑھتا رہے پوری رات نفل نمازیں پڑھتا رہے پوری رات اللہ کا ذکر کرتا رہے تسبیح و تلاوت میں لگا رہے پوری رات اس کو تلاوت میں قرآن پڑھنے میں نمازیں نفل پڑھنے میں جتنا سواب ملے گا سرکار فرماتے تھوڑی دیر دین سیکھنے کے لیے اس نے جو وقت دیا اس میں اللہ پوری رات کی عبادت سے زیادہ سواب چند منٹوں میں عطا فرما دے گا سواب نکال کے آئیے سیکھئے ان کے پاس جائیے جو جانتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی قرآن پڑھا ہے اس کے پاس پڑھئے علماء کے پاس آکے پڑھئے اور اگر کوئی بالکل نہیں پڑھا ہے تو کم سے کم قرآن نکالا کرے واقعیات کی کتابوں میں ملتا ہے ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے انگوٹہ چھاپ جاہی گمار کچھ نہیں جانتا تھا انتقال ہوا ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا یہی انگوٹہ چھاپ انسان آج جنت کی بہاروں میں ٹال رائے سور سے گادو سبحان اللہ خواب میں پوچھا کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا آپ تو دین جانتے نہیں تھے آپ تو قرآن بھی نہیں پڑھ سپاتے تھے ایک صفحہ ایک پارہ ایک آیت اللہ نے آپ کو کونسی نیکی پہ جنت عطا فرمائی اس شخص نے بیان کیا میں کم نصیب تھا میرے بابا اپنے مجھ کو قرآن نہیں پڑھایا دین نہیں سکھایا بچپن سے غربت تھی کمانے میں لگ گیا لیکن میرے جل میں قرآن سے محبت تھی میں روزانہ صبح میں اٹھتا نہا دو کر سب سے پہلے قرآن مقدس کو اپنے ہاتھوں میں لیتا قرآن کے پاکیزہ اور آق کو کھولتا اور اپنیوں لیے قرآن کی آئتوں پہ رکھ کے رب کی بارگاہے عزبت اور رحمت میں فریاد کرتا اے پرودگار کائنات میری کم نصیبی ہے تیرا مقدس قرآن میری نگاہوں کے سامنے ہے لیکن مولا میں پڑھنے کے لائق نہیں میں پڑھتو نہیں سکتا لیکن اے رب قریب میرا ایمان ہے تو نے یہ فرمایا یہ بھی سچ 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 قرآن کی سطر پہ اولی چلاتا اور ہر سطر پہ کہتا ہے پرودگار تیرا کلام سچا تیرا فرمایا سچا تیرے قرآن کا ہر ہر ہف سچا رب کی بارگاہ رحمت نے میری قرآن سے محبت کی اسی عدا کو پسند کر لیا اللہ 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 نے مجھ کو اسی بنیاد پہ جنت کی منزلیں عطا فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم ریاض جب صرف انگلی چلانے والے کو اللہ بخش سکتا یار تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر زندہ ہے نابی سواس آؤ سیکھو قرآن برکتوں کا خزانہ یا قرآن خدا بہدولہ شریک کی قسم سوچ نہیں سکتے اس قرآن میں کتنی برکتیں اللہ نے دی پڑھئے اس قرآن کو جو صورت یاد ہے کم سے کب ان کو ریپیٹ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے